موسیقی سیاسی تلخیہ کم ہونے کا امکان اپوزیشن اتحاد اور حکومتی اتحادیوں کے درمیان مزاکرات میں اہام بریک تھو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا حکومتی اتحاد سے رافتوں کا فیصلہ محمود خان اچھک سیح کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد جلد حکومتی اتحادیوں سے رابطہ کرے گا نواز شریف اور آنسی پلی سرداری سے مزاکرات کے لیے آئندہ ہفتے رابطے متوقع وزیر دفاع قاجر آسف نے دعویٰ کیا کہ محمود خان اچھک سیح نے اسٹابلشمنٹ سے مزاکرات میں بانی پی ٹی آئی کے نمائندگی سے انکار کر دیا بانی جرمان کی تجویز غیر سنجیدہ اور سیاسی شاپ دروازی کے سوا کچھ نہیں آگئی منگل کو ہونے والے پہلے اجلاس میں مولانا فرس ورحمان شرک ہوں گے آج کابینہ نے جو ایمیجیئٹ ایک سپورٹ پیکج ہے اسے کنسیڈر کرتے ہوئے جو چند فیصلے کی ہیں ان میں یہ ہیں کہ ایک سپیشل کمیٹی بھی کونسیچوٹ کی جائے گی جو یہ اگزامن کرے گی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو جینمن کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس فیملی کے لیے پانچ ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر آزم صاحب نے ریاست کا غیر معمولی اور تاریخی پیصلہ لاپتہ فراد کے قاندانوں کو پچاس لاکھ روپے امداد لینے کا پیصلہ وفاقی وزیر قانون آزم نصیر تارٹ کہتے ہیں پانچ سال سے زیادہ عرصے والے گمشدہ افراد کے قاندانوں کی مالی مدد کی جائے گی وفاقی قابینا نے ایک ہزار لاپتہ افراد کو یہ امداد دینے کا پیصلہ کیا ہے یہ متاثرہ فیملیز کی مشکلات دور کرنے ان کے غم میں شریک ہونے کی کوشش ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے موجودہ حکومت نے ثابت کر دیا یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ بجلی کو سستی کرنا جتنا بھی ہم سستہ کر سکے یہ اتحادی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے آج ہمیں اس بارے میں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر سیاست عوامی توہین کے مترادف ہے مجھتا ہوں انہا پلٹیکل پارٹی سے جب ان کے ایک صوبے میں کیپی میں حکومت تھی تو کیا کیا انہوں نے اس دس سالہ دور میں بڑے بڑے نعرے لگایا گئے تھے کہ تین سو چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہم بنانے جا رہے ہیں کیا ایک ڈیم بھی بنا وزیراعظم نے وشلی کے مسئلے پر اس سیاسست عوام کی توہین قرار دے دیا خبردار کیا کہ پاور سیکٹر اور ایف پی آر صحیح نہ ہوئے تو ملک کی ناوڑوپ سکتی ہے شہواز شریف نے قابینہ اجلا سے خطاب میں کہا کسی معاہدے کو تانی کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے بجلی سستی کرنا اتحادی حکومت اور نواز شریف کا اجرنڈہ ہے دھرنا دینے والی سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں تین سو پچاس ڈیم بنانے کی دعوے داروں نے دس پندرہ ڈیم بھی نہیں بنائے پی ٹی آئی والے بتائیں کہ کتنے ڈیم بنائے کتنی بجلی پیدا کی وفاقی قابینہ کا الیکشن ایکٹ ترمیمی ویل قومی اسیملی میں لانے کا فیصلہ اجلاس میں جین اور پاکستان کے مابین تجارت بٹھانے سے متعلق مفاہمتی یاداشت پیش کی گئی وزیراعلا سندھ کا انرڈی بہران کی حل کا دعویٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ انرڈی باسکت ہے گیس دیں سستی بشلی پیدا کریں گے سب سے سستی بشلی تھر کے کوئلے سے بن رہی ہے جو پندرہ روپے فی یونٹ پڑتی ہے بشلی کی تیریف بہت زیادہ سنتے بند لوگ بیروسکار ہو رہے ہیں الویدہ اسماعیل ہنیہ شہید الویدہ حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کے قطر کے دار الحکومت دوہا میں نماز چناسہ ادا حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیاء نے نماز جنازہ کی امامت کروائی امیر قطر شیخ تمیم بن ہم سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمن ایران افغانستان اور ترکیہ کی اعلی حقام نماز جنازہ میں شرک ہوئے شہید اسماعیل ہنیہ کو لو سیل نے واقع بانی امام قبرستان میں سپورٹک خاک کر دیا گیا سربراہ ایرانی فاج میجر جرنل حسین باقری نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا نیتن یہو حکومت کو پچھتانا پڑے گا اسرائیلی دار الحکومت تلعبیب میں ترکیہ کے سفارت خانی پر قومی پرچم سنگن گا اسماعیل ہنیہ کی شہادت ملک بھر میں یوم سوک پرچم سنگن پارلیمنٹ آوس میں غائبانہ نماز جنازہ دا وزیراعظم نائب وزیراعظم سپیکر قومی اسمبلی چرمین پی ٹی آئی اور دیگر کے شرکر قومی اسمبلی میں ساگڑا کے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر مضمتی قرارداد منظور اسماعیل ہنیہ کی شہادت میں اسرائیل ملوث فلسطین کی زمین مقتلگاہ اور قبرستان بن چکی ہے جب آنی قوانین کو روندہ جائے تو سوال اٹھے گا وزیراعظم شہباب شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال چیون پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا فلسطین قراردادوں سے آزاد نہیں ہوگا مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا گرنوہ پیپس پارٹی راجہ پرویز شرف کا کہنا ہے اسرائیل فلسطین میں خون کی ندیاں بہا رہا ہے اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل عالمی تنظیمیں کہاں چلی گئیں مہنگائی اور ہوش ربا برشلی بیریس کے خلاف لیاقت باہمی جماعت اسلامی کا آتھ فیروز بھی دھرنا حکومتی مذاکراتی عمل میں پیش رافت نہ ہونے پر آئندہ کا لاحہ عمل دینے کا امکان شریف شاہین کے قیادت میں پی ٹی آئی کارکنوں کی دھرنے میں شرکت دوسری جاریف مذاکرات کے بعد حکومت پنجاب نے جماعت اسلامی کے گرفتار بہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کر دیا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کو ایک سال مقامل تحریک انصافتہ پانچ شکست کو خیبر پختن خواہ میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان بریشٹر کوہر نے کہا بانی جیون کی رہائی تک بھوک ہڑتال جاری رہے گی انشاءاللہ بانی پی ٹی آئی جیمن جلد باہر اور امت مسلمہ کو لیٹ کریں گے خیبر پختن خواہ ساملی اجلاس میں ہنگامہ آرائی حکومتی اور اپوزیشن اراکین آمنے سامنے اپوزیشن ممبر اقبال وزیر کے بانی پی ٹی آئی کے لیے نامناسب الفاظ پر پی ٹی آئی اراکین بھڑک اٹھے سپیکر خیبر پختن خواہ بابر سلین سواتی ممبران کو چپ کر آتے رہ گئے اقبال وزیر کو ورننگ دی الفاظ واپس نہ لیے تو ممبرشپ موطل کر دیں گے خیبر پختن خواہ میں ایک نہیں دو حکومتیں سوائی وزیر شکیل خان کا انکشاف کہا وزیرال علی امین گنڈاپور کے منتخب اور دوسری خیر منتخب حکومت ہے سوائی حکومت کے بارہ مطالبے کے باوشت وفاق نے شریف سیکٹری تبدیل نہیں کیا بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی خیبر پختن خواہ میں ایک نہیں دو حکومتیں سوائی وزیر شکیل خان کا انکشاف کہتے ہیں وزیرال علی امین گنڈاپور کے منتخب اور دوسری غیر منتخب حکومت ہے مالی بہران کا شکار خیبر پختن خواہ میں وزیرہ کے وارے نیارے سوائی حکومت نے وزیرہ کی تنقواہوں اور مراہد میں اضافے کا فیصلہ کر لیا جس طرح سے حکومت چلائی جاری ہے جس طرح سے حکومت چلائی جاری ہے جس عوضوں کے لیے اور خانسر پوستر کے لیے جو نرخنا میں لگائے گئے ہیں سنہ شامی روڈ پہ کوئی ہے جگہ جس پہ نرخنا میں لگیا اور وہ لوگ پوستر قاسم نہیں پہ ہوتی ہے تو میں نے پہلی کہا تھا اب اپنے ہی وزیر نے اگر اپنے ہی سی ایم پیادر میں دمات کے اضافہ کی ہے تو اطلاقی جھورت تو ہی کہتی ہے اطلاقیات تو ہی کہتی ہیں گوانر خبر پختنپا فیصل کریم کنڈی کا وزیراعال علیہ مین گنڈا پور سے مصافی ہونے کا مدالبہ فیصل کریم کنڈی نے کہا علیہ مین کے اپنے ہی وزیر نے ادم اعتماد کر دیا پشاور کے شامی روڈ پر نرخنا میں لگے ہیں